میڈم میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں ہندوستان کے بطنی عزیز کے سچ فیصد مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ بحیثیت ایک بھائی بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی سچ فیصد مسلم خواتین اس بل کی پور زور مخالفت کرتی اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے دوسری بات میڈم سپیکر یہ جو بل لائی گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین ہندوستان کے سنویدان کی دفعہ چودہ دفعہ پندرہ دفعہ چھبیس اور دفعہ انتیس اور ہمارے سنویدان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گیرینٹیز لیبرٹی آف تھاٹ ایکسپریشن بلیف پیت این ورشپ اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں میڈم سپیکر صاحبہ میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری آپ کی کونسی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومسیکسیوالیٹی کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا 377 کا ججمنٹ ہے ہومسیکسیوالیٹی ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل تل لاکھ کو کرمیلائز کر رہے ہیں ایک مرد اور مرد ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس پر آپ کو آپ پتی نہیں ہے آپ کو آپ پتی ہے کہ ٹرپل تل لاکھ کو کرمیلائز کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا دوسری بات میڈم سپیکر صاحبہ ایڈلٹری کا قانون اس سرکار نے خواتین پر خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاغو کرنے کے سپریم کورٹ کو کہا سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمیلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمیلائز کر دیا گیا آپ کو خاموش بیٹھے رہے مگر ٹرپل تل لاکھ کا معاملہ ہے کرمیلائز کر رہے ہیں میڈم پریونچن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی کرپشن اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمیلائز کر دیا مگر ٹرپل تل لاکھ کو آپ ڈیکرمیلائز کر رہے ہیں میڈم سپیکر صاحبہ یہ خانون سمویدان کے خلاف کیوں ہیں آپ نے صحیح کہا اس چیر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پتھا ہندووں میں نہیں ہے مسلمانوں میں مگر میڈم سپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں وطن عزیز میں ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے ایک سال کی سزا کیوں ہے اس کو اور مسلمان کو تین سال کیوں ملے گی کیا یہ آرٹیکل فورٹین کا وائلیشن نہیں ہے میڈم یہ قانون 377 377 میں ہام تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا ہام تھیوری کے خلاف ای ایک اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منطری صاحب نے بڑی بڑے پرجوز طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکوانسٹوشل خرا دیا میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا حصہ بتا دیجئے جہاں پر میجارٹی ججمنٹ نے پرپل تلاک انکوانسٹوشل کہا گیا خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مزگائیڈ مت کریے میڈم سپیکر میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بینٹھم نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کیا کہا مونٹس کیوں نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم میں ازاز سن لیجئے میڈم میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میریج ایک سے مستشنہ رکھا کیوں رکھا آپ نے کیونکہ ہم آرٹیکل ٹوئنٹی سکھ اور ٹوئنٹی نائن کی بات کرتے ہیں میں ابھی ہم آدم یہاں پر اتنے بڑے بڑے خابل لوگوں سے سنا قرآن کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن بارے میں ان کو فضلت الشیخ کہتے ہیں شیخہ کہتے ہیں اب تو کچھ باقی نہیں رہا اب تو توحید اور ختم نبوت کا اخرار کرنا چاہیے آپ کو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو وہ بھی پڑھ لیجئے میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتہ کی بات آتی ہے آپ کے طرف سے کیا میری مانیتہ نہیں ہے آپ کا فیت آپ کا فیت اور میرا فیت میرا فیت نہیں ہوگا میڈم کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم کیا آٹیکل ٹوئنٹی نائن کا وائلیشن نہیں ہے میڈم تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم اچھا میڈم حیرت کی بات دیکھیں میڈم آپ ایک مہیرہ ہیں میڈم محضت کے ساتھ عرض کر رہا مجھے کہیں نہیں دیتی آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹر میریٹل آفیر کر سکتا ہے وہ گناہ نہیں ہے مگر اگر کوئی ٹپل تلاہ کہے گا تین سال کی سزا جبکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا نون ایسٹ شادی نہیں تکتی جب شادی نہیں تکتی تو کس بات کی سزا جائیں گے آپ 377 ہام تھیوری آپ کے سامنے اور میڈم تین سال کی سزا کمونل رائٹ 148 153A 295 میں تین سال کی سزا اور اگر کوئی گاڑی سے ٹکر کسی کو مارتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو دو سال کی سزا ارے بنتھم اور مونٹیس کیوں کو پڑھ دیجئے کوئی نیشنل لا سکول کے فورت یئر کے سودن کو بٹھائیے وہ آپ کو گیان دے دے گا اور یقین ہے یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں شادی ہے کانٹرائٹ میں آپ کو تجویز پیس کر رہا ہوں کنڈیشن لکھئے کہ اگر کوئی مسلمان نکانہوں میں لکھئے اگر ٹپل تلاہ دے گا تو مہر کا جو اماؤنٹ ہوگا اس کا ڈبل ٹپل دینا پڑے گا اس کا وائلیشن ہوگا تو جیل جاتے آپ کانٹرائٹ ہے کانٹرائٹ کا وائلیشن ہے آپ یہ بھی بتا دیجئے آپ یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ اگر کوئی تین بار کہے گا تو ایک بار ہے وہ بھی نہیں کرتے آپ اس کا بھی پرویشن ہے مگر مقصد کیا ہے کہ جیل کو بھیجانا ان کو خواتین سے محبت نہیں ہے سب ستے سلاؤس کون دے گا ایک مہیلہ کیا چاہتی ہے میڈم اس کے سر پر گھر رہے چھت رہے ٹھان ٹیبل پر کھانا رہے بچوں کے لئے فیس کنتظہ ہو جائے آپ کریں گے آپ کریں گے ان لوگ اچھا میڈم مجھے پوچھنا چاہ رہا ہوں شائرہ بانو تو بی جے پی میں آگئی کیا کیا آپ نے اس کا بتائیے کچھ کیا آپ نے اس کے لئے میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم ختم کر رہا ہوں میڈم میں ختم کر رہا ہوں میڈم کیونکہ یہ جو قانون بنا جا رہے ہیں میڈم یہ راستور پر مسلمانوں کی آپ دیکھیں میڈم سیکشوال مائنورٹیز کو 377 میں چوئیس دے جیا گیا ریلیجیس مائنورٹیز کو کیوں نہیں ملے گا ہندوستان کے کانسٹویشن میں چوئیس جورسپوڈنس ہے مجھے نہیں ملے گا آپ کا قانون ریلیجن کے خلاف ہے آپ پلوریٹیو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہو گیا آپ مسلم خواتین کے انصاف کے لئے نہیں بلکہ آپ کا نشانہ اس وقت ثابت ہو گیا جب سپریم کورٹ میں اس وقت کے طرح جنرل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر خانون کو مٹا دو شانوازو ہمارے مختار صاحب شیعہ کا جو سیگا کا خانونیں وہ بھی ختم ہو جائے گا خیال رکھئے اور آخر میں میڈم پورے ملک میں میٹو مومنٹ ہوا میٹو مومنٹ خواتین نے نکلا کہاں وہ منطری جو پچھلے بار کھڑے تھے آپ کہاں گے بتائیے کہاں گے بتائیے اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں اپنی پاکی میں ایسے شخص کو تو نکال کر پھیکنا چاہیے تھا جس نے خواتین کی ذکنو کی ان کو دبایا لیس تھا وہ جس کو مردو میں کیا کہتے ہیں میڈم توتہ چشمہ کہتے ہیں ان کو ایسے لوگوں کو آپ نے پناہ دی اور آپ آ کر ہم کو آئینہ دکھا رہے ہیں میڈم اب آپ دیکھئے میڈم یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ملک میں اٹی فور پرسنٹ ہندو محیلہ بچیاں دس سال کی شادی ہوتی ہے خانون نہیں بنا دی ہم کیا ہوا کیا ہوا بتائیے یہ کون کرے گا اس کا بات ڈیزرشن میڈم سن لیجئے ڈیزرشن میں آخر ایک میں ڈیزرشن کا خانون ہے بیس لاکھ ہندو محیلہ خانون بنایئے نا خانون بناوا ہے کیا ہوا سوشل ایول کا خاتمہ تمام مل کر کرنا چاہیے میں اینڈ کر رہا ہوں میڈم کنکلوجن میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خانون سے آپ کے دباؤ سے آپ کے زور سے آپ کے جبر سے ہم اپنے مذہب کو فارفیٹ نہیں کریں گے جب تک دنیا باقی رہے گی